جیون کے چھہ سکتے پہلا کوئی فرق نہیں پڑتا کی آپ کتنے خوبصورت ہیں کیونکہ لنگور اور گوریلا بھی اپنی اور لوگوں کا دھیان اکرشت کر لیتے ہیں دوسرا کوئی فرق نہیں پڑتا کی آپ کا شریر کتنا وشال اور مجبوط ہے کیونکہ شمشان تک آپ اپنے آپ کو نہیں لے جا سکتے تیسرا آپ کتنے بھی لمبے کیوں نہ ہو جائیں مگر آنے والے کل کو آپ نہیں دیکھ سکتے چوتھا کوئی فرق نہیں پڑتا کی آپ کی تبچہ کتنی گوری اور چمکدار ہے کیونکہ اندھیرے میں روشنی کی جرورت پڑتی ہی ہے پانچوا کوئی فرق نہیں پڑتا کی آپ نہیں ہسیں گے تو سببے کہلائیں گے کیونکہ آپ پر ہسنے کے لیے دنیا کھڑی ہے چھٹا کوئی فرق نہیں پڑتا کی آپ کتنے امیر ہیں اور درجنوں گاڑیاں آپ کے پاس ہے کیونکہ گھر کے باتھروم تک آپ کو چل کے ہی جانا پڑے گا اس لیے دوستو سنبھل کے چلیے زندگی کا سفر چھوٹا ہے ہستے ہستے کاٹیے آنند آئے گا ہمیں اکثر محسوس ہوتا ہے کہ دوسروں کا جیون ہم سے اچھا ہے لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے لیے ہم بھی دوسرے ہی ہیں جیون میں سواس اور وشواس کی ایک سممان جرورت ہوتی ہے شواس ختم تو زندگی کا انت وشواس ختم تو سمبند کا انت جو شخص آپ سے دوسرے کی کمیہ بیان کرتا ہے وہ دوسروں سے نشت آپ کی برائی بھی کرتا ہوگا گھمن کی بیماری شراب جیسی حساب خود کو چھوڑ کر سب کو پتا چلتا ہے کہ اس کو جڑ گئی ہے انسان دنیا میں تین چیزوں کے لیے محنت کرتا ہے پہلا میرا نام اونچا ہو دوسرا میرا لباس اچھا ہو اور تیسرا میرا مکان خوبصورت ہو لیکن انسان کے مرتے ہی بھگوان اس کی تینوں چیزیں سب سے پہلے بدل دیتا ہے پہلا نام جو کی سورگیے دوسرا لباس جو کی کفن اور تیسرا مکان جو کی شمشان جیون کی کڑوی سچائی جسے ہم سمجھنا نہیں چاہتے ایک پتھر صرف ایک بار مندر جاتا ہے اور بھگوان بن جاتا ہے انسان ہر روز مندر جاتا ہے پھر بھی وہ پتھر ہی رہتے ہیں ایک عورت بیٹے کو جہم دینے کے لیے اپنی سندرتا تیاغ دیتی ہے اور وہی بیٹا ایک سندر بی بی کے لیے اپنی ماں کو تیاغ دیتا ہے جیون میں ہر جگہ ہم جیت چاہتے ہیں صرف فون والے کی دکان ایسی ہے جہاں ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ہار چاہیے یہ زندگی جیسی بھی ہے بس ایک ہی بار ملتی ہے مدر سمبند ہی سب سے بڑا دھن ہے ان سمبندوں کو نمن قدر کرنی ہے تو جیتے جی کریں مرنے کے بعد تو پرائے بھی رو دیتے ہیں آج جسم میں جان ہے تو دیکھتے نہیں ہیں لوگ جب روڑ نکل جائے گی تو کفن ہٹا ہٹا کر دیکھیں گے کسی نے کیا خوب لکھا ہے وقت نکال کر باتیں کر لیا کرو اپنوں سے اگر اپنے ہی نہ رہیں گے تو وقت کا کیا کرو گروہ کرزباد کا ہے دوست آج مٹی کے اوپر ہو تو کل مٹی کے دیچے